موسیقی نمشکار میں ہوں انیل سائگل اور آپ دیکھ رہے ہیں خرچے کا فنڈا یہاں ہوگی دھن کی بات اور کریں گے خرچے پہ چرچا آج ہمارے ساتھ ہیں سنجیب نمشکار سنجیب نمشکار سنجیب تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کیا کرتے ہیں میں کلکڑا سے بھی لنگ کرتا ہوں مومبائی میں ہوں تو ابھی فیلال میں ایک ریسٹوئنٹ کا مینجر کا حساب سے میں کام کرتا ہوں کتنے سال سے آپ کام کر رہے ہیں میں قریباً پچھلے نو سال سے ریسٹوئنٹ میں کام کر رہا ہوں تو سنجیب آپ میرے پاس آئے ہیں آپ کے مند میں کوئی خرچ کو لے کے یا کوئی انویسمنٹ کو لے کے کوئی سوال انویسمنٹ ابھی کچھ پوپارٹی لے لوں اس کا بار میں لے کہ لے نہیں پا رہو گی کی جتنا انکم ہے اس سے سیونگ زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے جس کا ان کا وجہ سے میں ابھی پیلال پاپرٹی نہیں لے پا رہا ہوں تو جو آپ جتنا چاہتے ہیں اتنی سیونگ نہیں کر پا رہا ہے سیونگ نہیں کر پا رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کوئی سجیشن دوں کی سیونگ کیسے ہو سب سے پہلے تو سجیشن یہ ہے خرچ کم کر دو اوکے اب اس میں گھستے ہیں تو آپ کا ابھی انکم کتنی ہے منتلی ایلس فورٹی تھاؤزن آپ اکیلے رہتے ہیں ممبئی میں تو آپ کی ایکسپینڈیچر کتنا ہے منتلی منتلی ایکسپینڈیچر آپ کا گھر پریوارے فیاملی کو بھی کچھ بجنا پڑتے ہیں پھر اپنا خود کا ہے اچھا اور پھر بھی اگر آپ حساب لگائیں تو 15 ملٹیپلائیڈ بھانیر میں نہیں بچتا ہے نہیں بچتا ہے کہاں جاتا ہے اس کی انویسٹیگیشن کریے کہاں جاتا ہے آپ سوچئے کہاں گیا لاسٹیئر کا کہاں گیا وہ جو ایک لاکھ سی ازار بچنا چاہیے تھا وہ کہاں چلا گیا ایکچلی کیا ہوتا ہے اگر بارہ مہینے کے بعد کلکٹا جاؤں تو اس ٹیم بھی فیوٹی سکسٹی ساوزن کیسے گھٹے جاتا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے وہ تو ہے وہ چیز پہ فیاملی کے لیے کچھ کرنا ہے وہاں پہ جا کرنا ہے وہاں پہ بھی ٹیٹی ساوزن کا آپ کو یہ تھوڑی عادت اپنی بدلنی پڑے گی دوستوں پہ آپ نے زیادہ پیسے خرج دی ہیں خرچے ہیں نا یہ جب بھی ہم جاتے ہیں مہینے کے لیے واپس گھر تو ہم زیادہ اپنا گھومنے پھرنے میں یا دوستی میں اڑھا دیتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے اب آپ نے کر دیا اب آپ کی شادی ہونے والی ہے اب آپ ذمہ وار ہو جائیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے کتنی سیونگز کر سکیں گے آپ کی جو بھائی آئیں گی وہ کام کرتی ہیں یا کیسے نہیں ابھی بھی پڑھائی کر رہی ہیں تو وہ ممبئی آئیں گے آپ کے ساتھ یہاں رہیں گی یا کالکٹائی رہیں گے ایکسپنسیف سیڈی ساب سے ممبئی جتنا ہے تو اسی سے تمہیں لا پاؤں گا کہ نہیں اس کا بھی کوئی گرانٹی نہیں ہے بکرز میرا جو سیونگ ہے سیونگ کا اوپر ہی ڈیپن کر کے ان کو لانا پڑے گا اس لیے تو سیونگ سے ہی جائے گا آج کی ڈیٹ میں اگر میں بولوں کہ آپ نے نو دس سال بارہ سال ممبئی میں بتائے گھر بھیجے خرج کیے سب مانگ لیا اس کے باوجود ابھی کتنی ہاتھ میں سیونگ ہے یہ تو بہت غیر ذمیمار کام ہو گیا آپ دس بارہ سال کی محنت کو دو ڈھائی لاک بچا کے بیٹھے ہو جہاں کہ آپ آرام سے میرے حساب سے بیس لاک بچا سکتے تھے دو لاک پر ایئر اور دس سال بیس لاک آرام سے بچا سکتے تھے تو اب یہ ریورس کر کے سوچو اپنے دماغ میں اور آگے امت ہونے دو آگے آپ کو دیکھو وائف کو لا پاؤ گے تب ہی لا پاؤ گے اگر آپ اپنی سیونگ کو برقرار رکھو گے آپ کو جو آپ کہہ رہے ہو میں پندرہ ہزار اس کا ایک دس ہزار بیس ہزار کی لیمٹ بناو اس سے اوپر مت خرچو ہر سال ایک ٹارگٹ بنا لو کہ ہر سال ایک لاک کی اپ ڈی بناوں گا اگر ہر سال ایک لاک کی اپ ڈی بناو گے تو پانچ چھ سال میں آپ کے پاس اتنے پیسے آرام سے ہو جائیں گے اس سے پہلے ہی آپ وائف کو لا پاؤ گے کیونکہ اس پہ انٹریسٹ ملے گا آپ کو تو اب آپ کو لگے گا کیا یہ لا پروائی نہ کی ہوتی تو میں امیجیٹلی وائف کو لے آتا تو یہ آپ سوچیں اور اس سے موٹیویٹ ہو کے آگے یہ لا پروائی نہ ہونے میں میں تو لا پروائی ہی کہوں گا اس کو یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ کاریبا پچھلے نو در سال سے میں نے کیا کیا ہاں دیکھو اتنا اچھا کام آپ اتنے اچھی پوزیشن پہ ہیں اچھے نو دس سال یہ جگہ پہ جوب رہنا ہی بڑا مشکل ہے آپ کو بہت اچھا چانس لکھ ملا ہوا ہے اچھا چانس ہے اس کو پورا یوز کرو یہی کہ فیوچر میں جا کے اگر کچھ بیزنس کر کے کلکٹ میں سیٹل ڈاؤن ہوں کیونکہ مومبائی تو پورا لائف ایکس منٹ کرنے کے لئے تو ہے نہیں فیانلی بغیرہ سب کلکٹ میں ہیں ایوینچولی آپ کا وہ ٹارگٹ ہے تو وہی چیز یوز کرو جیسے آپ کو لگتا ہے اگر پانچ چھے لاکھ کی کی ہو جائے گی تو میں وہاں پہ کچھ سیٹ اپ کر سکوں گا میرا جیسے میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ پوپر سیٹی کے سب سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کر سکتے ہو میکسیمم کرو اور اس کے بعد جو آپ کے پاس کیپٹل ہو جاتی ہے اس کو لے کے سوچو کہ اگر کوئی بینک لون لے کے وزنس سیٹ اپ ہو سکتا ہے یا کسی پارٹنر کو ساتھ لے کے ہو سکتا ہے دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ جو لوکیشن سوچ اگر وہ لوکیشن مہنگی ہے تو اس سے پانچ دس کلومیٹر دور جا کے سٹی سے وہاں پہ شروع کر لو بزنس کیونکہ آپ کام کے لیے دس کلومیٹر جاتے ہو کوئی زیادہ نہیں ہے آدمی جا سکتا ہے پر آپ کو بھی پتہ ہے لوکیشن جیسے ہی چینج ہوتی شاپ کی کم بھاتی ہے تو آپ کو اپنے بجٹ میں شاپ مل سکتی ہے اس میں پھر گروت کر کے آپ دھیرے دھیرے اپنا بزنس کو بڑھا کر سکتے ہو وہ پہ بڑھا سکتے ہو یا اس کو سٹی کے اندر سکتے ہو آپ کو یہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچیس ہوں تب ہی یہاں کروں گا آپ پانچ چھے لاکھ سات لاکھ لے کے اس میں جو بزنس شروع ہو سکتا ہے وہ کریں تو آپ کا ویو ٹارگیٹ پورا ہوتا ہے کی وائیو کو یہاں ضرور جب بھی آپ کا دل کرے آپ ضرور آئیے آپ آئے آپ نے ہم سے بات کی دھنیو اور جانے سے پہلے آج کا فنڈا بدھیوان وہ ہے جو بینا پیسے کھوئے ہی پیسے کی قیمت سمجھ لے